بھارت کی تجربہ کار سینئر ادھکارہ شبانہ آزمی نے خاتون سیکیورٹی اہلکار کی جانب سے تھپڑ پڑھنے کے واقعے پر ادھکارہ بی جے پی رہنما کنگنہ رناوت کی حمایت کر دی بھارتی میڈیا کے مطابق شبانہ آزمی نے سماجی رابطے کی ویب سائیڈ ایکس یعنی جو کہ سابق ٹویٹر ہے اس پر جاری کیے گئے اپنے پوسٹ میں کہا کہ تھپڑ کے واقعے کے بعد میرے دل میں کنگنہ رناوت کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے لیکن میں خود کو ان لوگوں میں شامل نہیں کر سکتی جو اس واقعے پر جشن منا رہے ہیں شبانہ آزمی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر سیکیورٹی ہیلکار قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے تو ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا واضح رہے کہ چھ جون کو کنگنہ رناوت دہلی جانے کے لئے چندی گڑے ائرپورٹ پہنچی تھی تو وہاں ڈوٹی پر تائنات خاتون سیکیورٹی ہیلکار نے ادھکارہ کو تھپڑ مار دیا تھا کنگنہ رناوت کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ماضی میں کنگنہ رناوت نے کزانوں سے متعلق متنازع بیان دیا تھا جب انہوں نے ائرپورٹ پر ادھکارہ کو دیکھا تو انہیں وہ بیان یاد آ گیا تھا پھر انہیں شدید غصہ آیا اور انہوں نے کنگنہ کو تھپڑ مار دیا کنگنہ رناوت کو تھپڑ مارنے پر سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس یعنی سی آئی ایس ایف نے خاتون اہلکار کلوندر کور کو معتل کر دیا ہے دوسری جانب اس واقعے پر بولی وڈ کے نامور اسٹارز نے کنگنہ رناوت کی حمایت میں کوئی بیان چاہی نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ بولی وڈ پر شدید برہم ہے